برطانیہ اس وقت بریکسٹ کے عمل سے گدر رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بریکسٹ کی استعلہ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیہ دیئے کے لیے استعمال ہوتی ہے دو سال قبل برطانیہ میں ایک ریفرینڈم ہوا تھا جس کا سوال یہ تھا کہ کیا برطانیہ کے لوگ یورپی یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا علیہ دا ہونا چاہتے ہیں ایک بہت ہی معمولی اکسلیت تقریباً ایک فیسنجی کے ساتھ یعنی 59-49 کے ووٹ کے ساتھ یہ فیصلہ آیا کہ برطانیہ کے لوگ یورپی یونین سے علیہ دا ہونا چاہتے ہیں برطانیہ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یورپ کے غریب ملکوں کے لوگ جو برطانیہ آتے ہیں وہ اس کے ویل فیر اسٹیٹ ہونے کے فوائد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی برطانیہ کے لوگ ڈیکس دیتے ہیں اور یہ جو یورپی یونین کے لوگ ہیں یہ یہاں آتے ہیں رہتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جو ویل فیر اسٹیٹ کی جو سہولتیں ہیں وہ تمام کی تمام استعمال کرتے ہیں اس طرح تقریباً تیس لاکھ افراد جو ہیں وہ یورپی یونین کے ملکوں سے جن میں خاصتار و غریب ملک جیسے کہ پولینڈ ہے ہنگری وغیرہ ہیں جو کہ پہلے مشرقی یورپ ہوا کرتا تھا کہ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے انہوں نے باقاعدہ یہاں پر اپنے کاروبار شروع کی ہے لیکن بریکسٹ کا عمل جو تھا در حقیقت ایک نیشنلزم کا عمل ہے برطانیہ کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اپنے ملکوں پر افتیار ہو دوسرے بھار سے لوگ کم آئیں یا اگر آئیں تو وہ اس طرح فوائد نہ اٹھائیں جس طرح کہ وہ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہے ہیں وہ ٹیکس ادا کریں اور تب جا کر وہ یہ فوائد حاصل کریں اور بھی دوسری معاملات تھے لیکن یہ ایک بہت ہی بنیادی معاملات تھا یا نہیں تاریکین بطن کا جو کہ یورپی یونین سے آ رہے تھے اب یہ بریکسٹ کا عمل جو ہے یہ اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو چکا ہے اس کے مطابق یہ تیہ ہوا تھا کہ 29 مارچ کو برطانیہ آخر اکار یورپی یونین سے علیہ دا ہو جائے گا اس سلسلے میں جو ریفرنڈم ہوا اس کے بعد اس وقت کے جو وزیر آدم تھے ڈیویڈ کیمارا ہم انہوں نے استیفہ دیا اس کے بعد ٹریزا میں وزیر آدم بنی ان کا تعلق بھی اسی لیبر پارٹی سے ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے کمٹ کیا کہ برطانیہ جو ہے وہ یورپی یونین سے علیہ دا ہو جائے گا اس سلسلے میں انہوں نے بہت سارے مذاقرات کیے یورپی یونین کا جو سٹانسہ وہ بہت ہی سخت تھا کیونکہ وہاں جو یورپی یونین ہے وہ 29 ملکوں پر مشتمل ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک ملک بھی علیہ دا ہو جاتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس اتحاد کے پر برا اثر پڑے گا باقی ممالک میں بھی اس چیز کی آنسلہ افضائی ہوگی کہ وہ آجاتا ہو جائے تو اس لیے یورپی یونین والوں کا جو سٹانس تھا یا جو امومت کا رویہ تھا وہ اس وقت میں بڑا سخت تھا اور انہوں نے مذاقرات بھی بڑے ٹف رکھے لیکن آخر اکار مذاقرات جو تھے وہ ایک اختصام کو پہنچے اور دسمبر کے اندر ایک معایتہ ہوا اور اس کے درمیان یورپی یونین کے درمیان جسے پھر آخر اکار پارلیمان میں پیش کیا گیا لیکن اس معایدے کا ہونا ایک طرح سے ایک سیاسی قیامت بن گئی اور اس نے ایک برانی کیفیت کا پیدا کر دی خود جو لیبر پارٹی تھی یعنی حکمرات پارٹی تھی اس میں بغاوہ شروع ہو گئی یورپی یونین کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو معایدہ ہوا ہے یورپی یونین سے یہ برطانیہ کے لوگوں کے لیے اور مجموعی طور پر ملک کے لیے نقصان دے ہیں اور وہ انہوں نے اچھی جام ایک ہکومت کے مخاربت کھانی شروع کی دی کر دی تو اس برانی کیفیت کے اندر پارلیمان میں زبردست بحث مبایثہ شروع ہوا یہ جو معایدہ ہے یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان یہ پیش ہوا اور یہ مسترد ہو گیا جس کے اندر خود لیبر پارٹی یعنی حکومتی پارٹی کے لوگوں نے اپنی حکومت کے خلاف ووٹ ڈالا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا پھر اس کے بعد ایک عدم اعتماد کی تحریک ٹریزہ میں کے خلاف آئی اور ان کی وزارت عظمہ اور خود لیبر پارٹی کے حکومت جو تھی وہ خطرے میں پڑ گئی لیکن تین چار دن قبل یہ ووٹ ہوا اور جس کے اندر وہ کامیاب ہو گئی اور وہ اس وقت میں اعتماد کی تحریک خوشگان دینے میں کامیاب لائی انہیں شکست میں تو اب پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح اس آزادگی کے عامل کو یعنی بریکسٹ کو کس طرح پائے تکنیر سے پہنچاتی اگر بریکسٹ کا عامل نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے بغیر کسی معاہدے کے بغیر کسی ڈیل کے برطانیہ کو یورپی یونین سے حالیتہ ہونا پڑے گا کیونکہ یہ جو ہے اس میں ایک شک ہے جس جس نمبر پچاس یعنی شک نمبر پچاس کے تحت وہ انوک کیا ہے برطانیہ کی حکومت میں اور اس کو انوک کرنے کے بعد اب لازمی ہو گیا تھا کہ دو سال کے اندر یہ لگی ہو جائے اور دو سال جو ہیں 29 مارچ کو پورے ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر ایک سال ہوگا جس کے اندر باقی معاملات جو ہیں وہ تہہ ہو جائیں گے اور اس معاہدے کے اندر یہی کیا گیا ہے کہ وہ یہ تہہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ برطانیہ اور یورپی یونین علیہ دا ہونے کے بعد کس طرح اپنے سیاسی معاملات اپنے فوجی معاملات اپنے زیادتی معاملات اپنے بورڈر کے معاملات اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ کس طرح تہہ کریں گے اس میں ایک آئیلینڈ کا بھی مسئلہ تھا وہ بھی یعنی درپیش تھا اس کو بھی کوشش کی گئی ہے ایڈریس کرنے کی حالانکہ ایک فوری طور پر اس کو علیہ دار کر گیا ہے لیکن اس سب میں کیا چیز ہے جو کہ علاوہ یورپی یونین اور برطانیہ کی دلچسپی کے لیے دنیا کی دلچسپی کا باعث ہو خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستانیوں کے لیے بریکشت سے کیا دلچسپی ہے 90 لاکھ سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں ان میں سب سے زیادہ عرب ممالک میں ہیں اس کے بعد امریکہ میں ہیں اور اس کے بعد برطانیہ میں ہیں برطانیہ میں ان کی تعداد 12 لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ جو ہیں وہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں ان کے جو ہاؤس آف لارڈز کے اندر پاکستانی ممبر ہیں ہاؤس آف کوملز جو پاکستانی اس وقت جو نمبر ٹو ہیں خود لیبرٹ پارٹی کے وہ جو ہیں وہ پاکستانی نجاد ہیں اسی طرح لندن کے جو میر ہیں جو کہ بہت پاورفول اور بڑی اہم شخصیت تمجھے جاتے ہیں برطانیہ کے اندر سادق صاحب وہ بھی پاکستانی نجاد ہیں تو اس طرح پاکستانی جو ہیں وہ خاصی ایکٹیو ہیں برطانیہ کے اندر ان کا اہم رول ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر اندرونی طور پر کوئی بران آتا ہے خاص طور پر معاشی اقتصادی بران جاتے کہ اس وقت آیا ہوگا ہے تو پاکستانی حکومتیں جو ہیں جیسے کہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی ہے وہ تارکین کی طرف دیکھتی ہے وہ چاہتی ہے کہ زیادہ زیادہ آئے چاہتے وہ ہماری اکانومی کو سٹیبل کرتے کہ اور آپ دیکھیں کہ اس سلطرے میں بہت زیادہ ایکٹیوٹی دیکھنے میں آتی برطانیہ کے اندر وہاں جاتے ہیں پاکستانی لیڈر وہاں ایڈریس کرتے ہیں سابق چیف جسٹیج وہ خود گئے دیم کے معاملے کے اندر انہوں نے برطانیہ کا دورہ کیا کسی اور گئے سب سے پہلے برطانیہ میں بھی اتنی بڑی سعداد کے اندر گیجتے ہیں تو پاکستانی لوگ جو اندرونے ملک رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی بندوں کے مطالق جانے اور خاص طور پر یہ بات جانے کہ جن ملکوں میں یہ رہتے ہیں ان ملکوں کی صورتحال کیا ہے وہاں کی سیاسی صورتحال کیا ہے وہ کس طرح وہاں پر اپنی زندگی گزار گئے کس طرح ماں کے معاشرے اور سیاسی معاملات میں دلچسکی لیتے ہیں اور ان کے اوپر کیا کیا صورتحال گزرتی رہتی ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بلک میں اس کی بہت کمی پائی جاتی ہے بس ہم یہ مبادلہ آرہا اتنا پیسے آرہا ہے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ عرب ممالک میں بلازمت کرتے ہیں یا برطانیہ میں شہری ہوگئے یا امریکہ کے شہری ہوگئے بس اسی کے اوپر ہم کر لیتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی بدلنا چاہیے تو یہ رویہ بھی بدلنا چاہیے بلچسکی لینے کا مطلب یہ کہ جانا چاہیے کہ وہاں میں ہو رہا ہے اور اگر وہاں پر یہ پاکستانی اپنا رکی دار رہا کرتے ہیں اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے اب یہ جو بریکسٹ کا عمل ہے یہ جمہوریت کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں غیر معمولی سب تجربہ ہے یورپی یونین کو ایک مثالی اتحاد سمجھے جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد اور کھا جاتا ہے کہ اتیاش ہے دنیا کے اندر کبھی ملکوں کی ذنیان نہیں ہوا انہا تیس ملک انہوں نے اپنے بارڈر سارے کے سارے کھول دیئے بلکل مطلب یہ کرنسی کر لی اور وہ ایک ملک کی طرح دنیا کے اندر پیش ہوتے رہے اور مختلف معاملات کے اندر ان کا موقف ایک رہا ہے اور ایسی اتحاد کی وقت ایک سوپر پاور کے طور پر دنیا کے اندر سام ہو تو آخر کار جو برطانیہ نے جیسا کہ ہم نے شروع اندر بتایا بریکسٹ کی وجہ سے برطانیہ کے اندر برانی کیفیت پیدا ہو گئی لیکن جو برانی کیفیت پیدا ہوئی اس کو حل کرنے کیلئے اس میں بہت سارے ان کے لیے رہے ہیں بلکہ یہ کہیں ان کے لیے بہت سارے سبق ہیں آپ یہ سارا عمل یہ کہیں اور نہیں ہوا کوئی احتجاج نہیں ہوئے اس کے لیے کوئی کولے نہیں دی گئی کوئی جلسے ضرور سے نہیں کیا گئے سارا عمل جو ہے وہ برطانیہ کی پارلیمان نے کیا گیا وہی پر حکومتیں بنی اور دگری جیسے کہ ہم نے بتایا کہ دیویٹ کیمران جیسے انہوں نے حصیفہ دیا ٹریزا میں آگئی اس کے بعد پھر قبل از وقت انتخابات ہوئے اس کے اندر ٹریزا میں کوئی تحضی حکومت بنانی پڑی اور اب بھی جو یورپی یونین سے ماریدہ پڑا وہ کامیابی سے سرکل لیا اور وہ آج بھی وزیری آدم اور لوگ ان پہ اسی طرح بھروتہ کریں یہ نہیں ہو رہا کہ جو آپوزیشن جماعت یا ان کی محالف جماعت جو ہیں وہ سڑکوں پہ آرہے ہیں وہاں پہ پہیا جان کیا رہا ہے ملک اقتصالی طور پر ملک کیے جا سکتے تھے اس کے اوپر کوٹ میں جا جا سکتا تھا ایک دفعہ کوٹ میں کہ لیکن کوٹ نے معاملہ واپس قادلیمان میں بھیج کہ نہیں یہ معاملہ سیاسی ہے اور اس کو سیاسی طور پر حال ہونا چاہیے پارلیمان جس میں عمامی نمائندے بیٹھے ہیں انہی کو یہ اتحق کرنا چاہیے کہ ملک کی سمت کیا ہو ملک کو کس کے ساتھ رہنا چاہیے کس سے علیدہ ہونا چاہیے ملک کو کس سر چل چل چاہیے یہ سارے معاملات عمامی نمائندوں کو اتحق کرنا چاہیے تو یہ بہت بڑی پیش قدمی ہے جمہوریت کے اندر جو تمام ملکوں کی دلچسپی کا بائد بنی ہوئی اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان کے اندر جہاں پر جمہوریت ابتدای دور سے گزر رہی ہے اس کو یہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور تجربے کو بغور مطالعہ کرنا چاہیے ہمارے جو لائمکر ان کو دیکھنا چاہیے ہمارے جو سیاسی جماعت ہیں اور جو لیڈران ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے جب بہران پیدا ہوتے ہیں حکومتوں کے درمیان جب اعتماد کی تحریکی آتی ہیں جب حکومتوں کو کم ووٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بنیادی قسم کے معاملات تعلقات دو ملکوں کے تو پتا یہ چلا ہے بریکسٹ کے سارے معاملات جو پارلیمان کے اندر ڈسکس کیا جائیں تو بلک بھی پرسکون رہتا ہے لوگ بھی پرسکون رہتے ہیں جمہوریت کو بھی خطرہ نہیں ہوتا تمام ادارے بھی اپنے طور پر فنکشن کرتے رہتے ہیں اور باوجود اس کے کہ کوئی کیفیئن جو ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے بریکسٹ اگر معمولی کیفیئت ہے برطانی اور یورپی یونین دونوں کے لیے لیکن ملک کے معاملات معاملات جو بلکل معمول کے مطابق چلتے رہتے ہیں کیونکہ پارلیمان نہ صرف کتابوں میں یا آئین میں یا کہنے میں سپریم ہے بلکہ عملی طور پر بھی سپریم ہی نظر آتی ہے اور اس کے فیصلے ہی جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں اب بریکسٹ کے اندر اور بہت سارے آپشن ہیں جن کو کہ قریزا میں کو دیکھتا پڑے گا جیسے کہ مثال کے طور کے کیا وہ دوبارہ ریفر کراتی ہیں یا وہ بعد میں کسی قسم کا قبل انتخابات کا تجربہ کرتے ہیں یا وہ دوبارہ یورپی یونین سے معایدہ کرنے کے لیے جاتی ہیں اس معایدے میں ترمیم کرواتی ہیں تاکہ وہ پارلیمانٹ کے بھی قابل خبول ہو جائے یا کسی اور طریقے سے بحث مفیش کو عمام تک لینا چاہتے ہیں وہ ان کی رائے پھر دوبارہ اس سسلے میں لینا چاہتے ہیں ملک جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہے اور یقینی بات ہے ہمارے لئے بڑی دلچسپی کا باعث ہے اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہ پر بارہ لاکھ سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں جو اور وہ اس میں حصہ بھی لیتے ہیں ان کے اوپر اس قسم کے جو بھی کوئی عمل ہوتا ہے یا اس قسم بھی کاروائی ہوتی یا سیاسی تبدیلی ہوتی ان کا اثر ان پاکستانی پہ پڑتا ہے تو لا محالہ طور پر وہاں ہمارے بھائی بند ہیں ہمارے اوپر بھی کسی طور پر اثر پڑتا ہے جب اس قسم کے معاملات ان ملکوں میں ہوتی ہیں تو وہاں پر کس عمل کے ذریعے انہیں حل کیا جاتا ہے